دو اور سیون ایٹی اے جو ہے وہ درج ہو چکا ہے اور وہ مدعی فریق جو ہے اس کی معابلت سے اور ان کی مشورے سے جو ہے وہ درج ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مقدمے کو پرسو کریں گے اور جو کلپٹس ہیں ان کو جو ہے وہ انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے گا مرانہ صاحب یہ بھی دہر مزاتران جو ہونے ہیں اس کا ادرڈہ کیا ہوگا اس میں خان صاحب کی کوئی دیمانڈز ہے وہ بھی دسکرس ہونگی اور ان کا ادرڈہ کون ہوگا نہیں دیکھیں میں نے جس طرح سے ہلز کیا ہے کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے حق میں نہیں ہیں اور خاص طور پر میں تو اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں لیکن اب سپریم کورٹ کا حکم ہے تو وہ کمیٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے اب کمیٹی جب وہاں پہ بیٹھے گی تو اور اٹامی جنرل صاحب کو شاید ذمہ داری دی ہے جو سپریم کورٹ کا موزز بینچ ہے تو وہاں پہ پھر جو بھی مذاکرات ہوں اس کے مطلق پھر میں پری ایمپ تو نہیں کر سکتا وہاں پہ جو بھی بات ہوگی اس کے مطابق جو نتیجہ ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور میرا خیال ہے کہ اس وقت شاید شماعت جو ہے وہ جاری ہے ہر صاحب فیس سیلی کی بات ہوئی ہے کہ آبازہ صاحب فیس سیلی کی بات ہوئی ہے نہیں آپ مجھے بتائیں کہ جب عوام نے اگر تو اس وقت بیس لاکھ لوگ نہیں دس لاکھ لوگ چلو دس لاکھ بھی نہیں پانچ لاکھ لوگ چلو پانچ لاکھ بھی نہیں ایک لاکھ لوگ اگر جو ہے وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں اسلام آباز کی طرف تو پھر تو چلو کو فیس سیلی کی بات تھی بھر لوگوں نے تو ان کے فتنہ فساد مارچ کے اوپر لند بھیج دی ہے تینوں صوبوں کی میں نے جو صورتحار بتایا آپ کریں چیک اپنے جو کارسپانڈنس ہیں اور اپنے جو چینلز ہیں کہ آپ پنجاب دیکھیں سندھ دیکھیں ملوچستان دیکھیں اور کی پی کے کی گورنمنٹ ہے کی پی کے کا جو یہ کافلہ لے کے آ رہے ہیں جتھا جو لے کے آ رہے ہیں اس میں دیکھ لیں آپ کہ وہ سرکاری جو کرینے ہیں وہ سرکاری ہیں یا وہ پرائیویٹ ہیں ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک صوبے کی حکومت جو ہے وہ غیر آئینی طور پر جو ہے یہ اس کام میں ملوث ہے اور وہ بھی تعداد چلے کی پی کیسے ہی ایک لاکھ آدمی لے کے آجاتے ہیں ہم کہتے کہ چلو یا یہ کوئی دس پترہ ہزار لوگ سرکاری ہوں گے باقی تو اسی زیادہ لوگ جہاں وہ عوام سے ہیں تو وہ بھی وہاں سے ٹوٹل جو ہے وہ سات آٹھ ہزار آدمی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ٹوٹل ناکام ہو چکا ہے ٹوٹل فیلئر ہو چکا ہے اب صرف رہ گیا فتنہ فساد وہ فتنہ فساد جو ہے وہ اس نے جاری رکھنا ہے اگر اس کے کہنے پہ آپ الیکشن کو رہیں گے تو پھر بھی یہ فتنہ کہے گا جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے یہ فتنہ کہے گا جی چیف الیکشن کمیشن ٹھیک نہیں ہے یعنی اس کا جو ہے وہ ماتو ہی یہ ہے کہ اس نے ملک اور قوم کو کسی نہ کسی انداز میں جو ہے وہ ڈیس ٹیبل کرنے کے لیے فتنہ اور فساد کے اوپر مبنی بیانی ہے جو ہے وہ اپنا جاری رکھنا ہے میں سمیتا ہوں قوم نے جس طرح سے اس کو مسترد کیا ہے اسی بات کو آگے بڑھانا چاہیے پوری قوم کو اسی فیصلے پر جو ہے وہ اسی سوچ پر جو ہے وہ قیم رہنا چاہیے تو میں سمیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں اور ہفتوں میں یہ فتنہ اپنی موت خود مٹ جائے اپنی طور پر یہ تاثر ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں جو تاتر طور ادارہ ہے اس نے جو غلطی کی تھی دوہزار بائیس میں اس نے آپ کی مدد سے اپوزیشن جماعتیں جو اس وقت ان کی مدد سے کریکشن کی جو ملک کی اقتصادی صورتحال ہے اور آج کم جو آپ سیاسی صورتحال فیس کر رہے ہیں کیا موجودہ حکومت کو خاص کر مسلمی نون کو چونکہ وہ پنجاب میں بہت زیادہ سٹرینٹ رکھتی تھی اور یہ تاثر بھی ہے رکھتی تھی نہیں رکھتی ہے عمران خان جو ہے وہ آپ کی پپلارٹی گراف تک پہنچ گیا اور آپ کا گراف نیچے آیا کیا کوئی پشتاوہ ہے سکتا نہیں تو کہاں بھی اس کا گراف پہنچ گیا جی لاہور بھی نہیں تاثر کہاں سے تاثر یہ آگیا یعنی لاہور کی دو کروڑ کی عبادی سے دائیسوں بندوں نے یہ تاثر قیم کر دیا ہے باقی پورے جو ہے وہ پنجاب سے جو ہے وہ چند سو بندے بھی کسی جگہ سے نہیں نکلے تو کہاں سے تاثر یہ قیم ہو گیا بلکہ آج یہ تاثر جو ہے کہ اپنی موت خود مگ گیا ہے یہ ناس پہچنی جی جانس سب مریم نواز سائل کا کہنا ہے کہ یہ لانگ مارس خان سب جو ہیں وہ اس کے اپنشمنٹ کے اقلاب کر رہے ہیں یہ اس بیان کو براہ سب اس کی بزارت کریں دوسرا یہ کہ آپ نے ہمیں کنم آفیس میں ابھی کوئی کہہ جاں جاں کہ یہ لانگ مارس جو ہے وہ کونی نہیں ہے اسی اطلاع نہیں یہ اطلاع جو ہے اس نے دی تھی جو کل سے ہمیں ملی دی رہا چھپا ہوا ہے یہ اس نے ہمیں اطلاع دی تھی کہ یہ مار جو ہے یہ خونی ہوگا یہ بیس لاکھ بیس لاکھ عوام کا جو ہے وہ آئے گا سلاب یہ اطلاع ہمیں برانسان نہیں دی تھی اور باقی نہیں بات مریم نواز صاحب کی تو دیکھیں انہوں نے جو بات اس لیے کی ہے کہ یہ ایک ہی بات کو اس نے بار بار کیا ہے کبھی یہ کہا ہے کہ جی آپ نیوٹرل ہی رہ سکتے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے پھر اس کے بعد ان کا نام لے کے کہ جی آپ نیوٹرل ہیں تو آپ وہ نیوٹرل ہی رہے پھر اس کے بعد کہ آپ آپ نیوٹرل جو ہے وہ رہ نہیں سکتے تو اس نے سپیسیفکلی جو ہے وہ ایک ادارے کو نیوٹرل کے نام پہ کبھی نام لے کے کبھی ڈریکٹلی کبھی انڈریکٹلی جو ہے وہ اس طرح سے گفتگو کی ہے کہ یہ بات جو ہے وہ بالکل اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی بات کر رہا ہے ایسا رضا کھان جو میں نے دوزن جی رانہ صاحب دو سوال ہیں ایک سوال تو پولیس فورس کے حوالے سے ہے اسلام بار سے بھی ہو سنجاب بھی نہیں ہم نے نوڈ کیا ہے کہ ان کا خاص بات ریئر فورس جو ہے اس کا جو ایکپرنٹ ہے اس کے حوالے سے بہت دینا میلز ہیں جو لوگ شہید ہوئے ہیں جو زکنی ہوئے ہیں ان کے علاج ماجیہ اور کمپنسیشن کے حوالے سے حکومت کچھ کرے گی کیونکہ پانسی میں پولی کو ترماج ہوا جاتا رہا ہے ایک چیز دوسری چیز جو ہے آئین کے تحت جو ہے وہ حکومت کے دعویٰ کرتی ہے کہ ہم آئین کی پاسداری کر رہے ہیں لیکن آئین کے تحت جو سیاسی جدوجہد ہے قرآن کی اتجاج ہے تقلیل ہے جلسے ہیں اور ازائرائی کی آسانی ہے اس کا حق آئین لیتا ہے لیکن حکومت میں جو ہے اور ہم نے اتجاج یہ تمام جو حقوق ہیں یہ پسائل نہیں لگ رہا ہے کہ وہ تریش کیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت میں آئین کی اس انداز میں پاسداری نہیں کی نہیں یہ بظاہر بلکل نہیں لگنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے ایک مہینے سے انہوں نے کتنے مظاہرے کی ہیں ریلیز کی ہیں انہوں نے جلسے کی ہیں ان جلسوں میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ برپور جی بھر کے جو ہے وہ ہمیں گالیاں دی ہیں تو ہم نے تو کسی جگہ پہ کوئی انٹیفیرنس نہیں کی کسی جگہ پہ ان کو روکا نہیں ہے ہر جگہ پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے پروٹیکٹ کیا ہے جس طرح کی سیکرورٹی انہوں نے چاہیے وہ ان کو دی ہے تو یہ وہی آئینی ازادی ہے وہی قانونی ازادی ہے جس کے تحت ان کو ہر قسم کی سہولو جو ہے وہ فرام کی گئی ہے لیکن اب یہ 50% جھوٹ ہوگا 75% جھوٹ ہوگا 90% جھوٹ ہوگا اب ہمیں تو آج پتا چلا ہے کہ یہ 99% جھوٹ تھا بلکہ 99.9% جھوٹ تھا تو ہمیں تو یہ اندازہ نہیں تھا تو ہم تو کہتے تھے اگر پانچ لاکھ یا دس لاکھ لوگ بھی اگر یہ اسلام آباد میں لے آئیں گے تو پھر اسلام آباد کے شہری جو ہے وہ کہاں پہ جائیں گے اسلام آباد میں بسنے والے لوگ جب ان کا پھر کیا قصور ہے جو کیپیٹل سیٹی ہے یہاں پہ سوارد خانے ہیں یہاں پہ ہائی کوٹ ہے یہاں پہ سپریم کوٹ ہے یہاں پہ پارلیمنٹ ہے تو یہ پھر کس طرح سے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ تحفظ ہوگا تو ہم نے تو اس اپریہنشن کو جو ہے وہ کیپچر کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ انتظامات کی ہیں میں آپ کو بالکل بڑی جو ہے وہ سچائی سے کہتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ پورا ملک جو ہے وہ کام ہوگا کھول ہوگا اور صرف کیپی کے اسے جو ہے یہ پانس سات ہزار آدمی آئے گا ہم قطن یہ انتظامات بالکل نہ کرتے لیکن ہمیں ان کے جھوٹ کا اندازہ تھا لیکن اتنا نہیں اندازہ تھا کہ یہ اس حد تک بھی جو ہے یہ جھوٹے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اور اس حد تک بھی لوگ اس فتنہ فساد مارچ کو مصرد کر سکتے ہیں یہ میں سمیت ہوں کہ ہماری اسپیکٹیشن سے بھی میڈیا کا بھی اور عوام کا بھی اور سب سیاسی قوتوں کا جوہاں وہ شکریہ ادا کرتا ہوں تھینکیو پس 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 وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ اور وزیر اطلاعات انشیات مریم اورنگزی پریس کانفرنس کر رہے تھے وزیر داخلہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کارکنوں نے خود ساختہ خود کو گرفتار کر آیا لانگ واج کے نام پر فتنہ و فساد کیا جا رہا ہے فتنہ و فساد کا حصہ نہ بننے پر پنجاب کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ عمران خان قوم کو گمراہ اور تقسیم کرنا چاہتا ہے عمرانی فتنے میں گمراہ ہو کر کوئی بھی ملکی تباہی میں حصہ نہ ڈالے پی ٹی وی نیوز سے پھل وقت اتنا ہی موسیقی موسیقی